عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو لین دین میں نائنصافی و کمی نہ کیا کرو پہلی قوموں پر عذاب اسی گناہ کی وجہ سے آیا ہے بعض قوموں پر اللہ کا عذاب اسی گناہ کی وجہ سے آیا ہے اس جیت نابطول میں انصاف سے کام لو اب ایک تو ظاہری شکل ہے کہ دینے والا صحیح دے جس کا حق ہے دوسرے فریق کا وہ حق پورا دے اور لینے والا بھی اپنے حق سے زیادہ نہ لے تو اس کا تعلق صرف نابطول سے نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ جس پر جس کا حق ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ دفتر کا کام کر رہا ہے تائے تعلیمی تربیتی ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں اب اس کے ذمہ ہے کہ اس حق کو پورے طور پر ادا کریں اگر اس میں یہ کمیں کرے گا تو یہ تطفیف کرنے والا یعنی حق کی ادائیگی میں کتائی کرنے والا ہے حق کی ادائیگی میں کتائی کرنے والا ہے تو جس کا ایک فریق کا دوسرے فریق پر جو حقوق ہیں حق ہیں ان کے اندر کتائی کرنے کا نام تطفیف ہے عام یہ دائرہ زندگی میں معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ادمی دفتر کا ملازم ہے مزدور ہے یا تعلیمی تربیتی ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں اس نے ایک وقت امانتاً دیا ہوا ہے کسی کا اس پر حق ہے لیکن تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن یہ اس کا حق پورا ادا نہیں کرتا یہ تطفیف ہے حرام ہے آمدنی بھی خراب ہوئی اور سا سات دوسروں کا حق بھی اس نے پامال کیا تو فرمایا کہ ناب طول میں کمی کیا کرو یعنی ہر ایک فریق دوسرے کا حق پورا طور پر ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کے دعا دی اور بدکت کا تذکرہ فرمایا جب وہ لیتا ہے تو لینے میں بھی نرمی دکھاتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا اور جب دیتا ہے تو دینے کے اندر بھی نرمی اور سہولت کا معاملہ دیکھتا ہے کہ جھکتا ہوا دیتا ہے